پیپس کے سکولوں میں کالیٹی اشورنس ٹیس منسوخ ہونے کا معاملہ پنجاب اگزامنیشن کمیشن کے تقنیقی مسائل کے بنا پر کیو اے ٹی منعقد نہیں ہو سکا پیپس انتظامیہ پنجاب اگزامنیشن کمیشن سے رابطے میں ہیں تقنیقی مسائل حل ہونے پر کیو اے ٹی کی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا آتف پرویس سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی آتف بتائیے گا یہ اشورنس ٹیس منسوخ ہونے کا کیا معاملہ ہے آج ہی بلکل جو آج کیو ایٹی ہونے تھے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پارٹنر سکولوں میں ان کو اس لیے منسوخ کیا گیا کہ پیپر جو ہے وقت سے پہلے ہی آؤٹ ہو گیا تھا اور اس پر اب جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے ان کا بھی موقف سامنے آ گیا اور ان کا کہنا ہے کہ پنجاب ایجوکیشن کمیشن کیو ایٹی منقف کروانے میں بری طرح ناکام رہا ہے کیو ایٹی کے نقاط کی تمام طرح ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب ایجوکیشن کمیشن کی تھی پنجاب ایجوکیشن کمیشن نے بطور تھرڈ پارٹی کیو ایٹی منقف کرانا تھا پیپ نے پہلی بار کیو ایٹی کے لیے پنجاب ایجوکیشن کمیشن کی خدمات حاصل کی رہی اس حوالے سے اب پیپ نے پیک سے جواب بھی طلب کر لیا ہے یہ ساتھ بمارچ یعنی کہ آج جو ہے یہ تیس منقل ہونا تھا لیکن وقت سے پہلے ہی تمام کلاسوں کے جو سوالیاں پرچے تھے وہ آؤٹ ہو گئے تھے جس کو دیکھتے ہوئے پیک نے یہ پیپر منصوب کر دیئے تھے اور تمام ازلاف سے بجوائے کے سوالیاں پرچے تھے ان کو بھی جو ہے منگوا لیا تھا اور اپنے طور پر ایک انکوائری کا آغاز کیا تھا جس کا ابھی تک کچھ رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ کیا وجہات ہیں کہاں سے یہ پیپر آؤٹ ہوا تھا لیکن پیک کو کام کا کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ افراد ملوث ہے جنہوں نے یہ پیپر آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آتف اپ ڈیٹ کرنے کے لئے